اس سنسار میں پاتر جیو کم ہے اے پاتر جیو زیادہ ہے اے پاتر جیو اس سنسار بھرہ پڑا ہے پاتر جیو بہت کم ہوتے ہیں ڈھونڈنے سے ملتے ہیں لیکن اے پاتر بھرمار ہے کیسے ہوتے ہیں وہ جیو آپ بھی سوچتے ہوں گے وہ ایسے جیو ہوتے ہیں جن کو اس بھرم تک بھی پہنچا دیا جائے اس پرماتمہ تک بھی پہنچا دیا جائے اس کے دربار کی جلک بھی کرا دی جائے سنساری چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کا ایک کام کرو دوسرا کھڑا ہو جائے گا دوسرا کام کرو تیسرا کھڑا ہو جائے گا تیسرا کرو چھوٹھا کھڑا ہو جائے گا اور سب کام کر دو تو پھر یہ کہیں گے کہ میرے تو اپنے آپ ہی کام ہوئے ہیں ایسے ہی ہو گئے سارے کام میرے تو بھاگے میں لکھا تھا میرے تو بہت اچھے کرم ہیں اس لیے یہ کام ہو گئے نہیں تو وہ وہاں جاتا ہے اس کے نہیں ہوئے کام میرے کیسے ہو گئے کرو جی ایسا کر سکتے تو ان کے کام بھی کر دیتے میرے اکیلے کے کیوں کرتے سوچو آپ یہ بات کتنے کام ہونے کے بعد بھی کوئی جیو کیسے پلٹتا ہے ایک پل کے اندر گرو کے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے تو فیکٹری لگا رکھی ہے کس چیز کی کیسے ایسے لوگوں کو چھانٹ کر کے لانے کی یہ بھی اے پاتر ہے یہ بھی پاتر ہے یہ بھی پاتر ہے اگر ایک لاکھ جیو میں کوئی ایک بھی پاتر اگر ہاتھ لگا تو اسی اس کے دربار میں پہنچا جاتے ہیں کئی بار پریاس بھی کیا اے پاتر کو دربار کی جھلک بھی دکھائی ایک کو نہیں دکھائی کہیں آپ یہ سوچتے ہو کہ کوئی ایک اے پاتر بھیج دیا ہوگا جب پرماتواں کی کرپا ورسی ہم اس کی طاقت سبد کو دیکھ رہے تھے جو انہوں نے بولا کیا سچ میں انہوں نے ہمیں یہ ستیتی پردان کی ہے کیا سچ میں انہوں نے ہمارے اوپر اتنی کرپا کی ہے کہ ہم کسی بھی جیو کو اس کے دربار کے اندر بھیج سکتے ہیں تو ہم نے الگ الگ طرح کے جیو سب طرح کے جیو اپنے اپنے کاموں میں جتنے برے کام تھے انہوں میں اچھے نہیں اپنے اپنے برے کرموں میں نپون جیو اٹھائے ان کے اوپر انہوں بھاو کر کے دیکھا کہ ہم کس نیمن ستر کے جیو نیمن ستر کا ارث یہ نہیں کہ نیمن ذاتی شے کچھ لوگ میری باتوں کے اوپر سوال بھی اٹھائیں گے کچھ لوگ ان کو گھما پھرا کے پرستوت کرنے کا بھی پریتن کریں گے لیکن سچ کو نہیں بدلا جا سکتا تو اپنے نیمن کرموں کے جی طرح آپ سوچ سکتے ہیں چاہے اپرادی قسم کے ہی لوگ ہوں ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ سمد کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے ہم نے دربار کی جھلک کر آئی انہوں ہو کر آیا لیکن وہ اے پاتر جیو وہاں ٹھہر نہیں سکتے واپس آ کر کے درتی کے اوپر گرتے ہیں برم گیاں نبی نوناری نر کرہین دوسری بات کوڑی لاغی لو بھوس کرہین ویبر گرگات تو وہ لوگ کوڑیوں کے لالچ کے کارن برامنوں کی ہتیا اور گرو کی ہتیا سے بھی نہیں چکتے کیسے لوگ ہوں گے وہ وہ اے پاتر لوگ ہیں کہ دربار کی جھلک دیکھنے کے بعد بھی سب کچھ انوہو ہونے کے بعد بھی سب کچھ اس تیسرے نیتر سے دیکھنے کے بعد بھی بھول گئے سب چیچوں کو گرو کی کرپا پرساد کو بھول گئے گرو نے کیا دیا ہے یہ بھول گئے بھول گئے کوڑیوں کے بھاہو کو بھول گئے اس گیان کو بھول گئے اس پرمتتو کو بھول گئے اس چیتنا کو بھول گئے اپنے گرو کو اور بھول گئے اس پرمتتو کو اور بھول گئے اس پورن برحم کو جہاں تک پہنچ تھی ان کی ایک ایک لوگ کو دیکھا ایک ایک سنتوں کو دیکھا جو دربار کے نور ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں آسن لگائے سمادشت بات تک کی ان سے انبھو کیا ایک ایک چیز کا پھر بھول گئے کہ پہلے دکھائی دیتا تھا اب نہیں دکھائی دیتا کیوں نہیں دکھائی دیتا بھئی کیا قارن ہے کیا آپ نے کبھی کھوج کی کیوں نہیں دکھائی دیتا ستیتی کیوں گئی آپ لوگوں کی اس میں بھی گرو کا ہی قصور نکال دیں گے کہ پہلے تو کچھ تھا ان کے پاس اس لیے دکھا دیتے تھے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں اب بھی کچھ جیو اتنی اچھی ستیتی کے اوپر سادھنا میں ہیں اور جو یہ چاروں طرف کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بہت بڑے سادھ ہیں کہ ان کو تو ان کا نام تک معلوم نہیں ان کو پہچانتے تک نہیں کیونکہ وہ سادھک میرے اچھے کبھی نہ ملے تب بھی وہ سادھنا میرت ہیں اور اتنی اچھی ستیتی ہے آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب کبھی سامنے آئیں گے تو آپ کے جو آپ کا بھوٹ بھوشیہ ورطمان ہے وہ ہی بتا دیں گے مجھے تو بولنے کی بھی آو سکتا نہیں ہوگی تو ایسے سادھک لگے ہوئے ہیں سادھنا میں پریاسرت ہیں اور کوشش وہ پاتر جیو ہیں دور رہ کے بھی سب کچھ پا لیا کچھ لوگ اے پاتر ہیں سب کچھ ملنے کے بعد بھی چھوڑ دیا برباد کر دیا انہیں گروہ کی مہیمہ تک نہیں پتا انہیں پرماتمہ کی مہیمہ تک نہیں پتا ان کے مک سے ایک بار بھی یہ سبد نہیں نکلتے کہ یہ کرپا ہے اس پرماتمہ کی انہوں نے اتنی بڑی دیا کی کہ اپنے دربار کی جلک دکھا دی اور آپ اس کو مزاک سمجھ کر کے بیٹھ گئے جتنے بھی اے پاتر جیو ہوتے ہیں نیچے آہ کر کے گرتے ہیں نیچے آہ کر کے گرتے ہیں اور جس کو جو سکتیاں پردان کی جاتی ہیں جس کو جو طاقتیں پردان کی جاتی ہیں واپس ان سے نکل نکل کر کے واپس اے پاتروں سے اٹھ اٹھ کر کے واپس گروہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں وہ طاقتیں کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ہمارے پاس وہ طاقت ہے اور نہیں جا سکتی آپ کی بھول ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو احساس ہو جائے گا کیا کھو دیا آپ نے کس کے لیے سنسار کے لیے اور جب سنسار کے لیے آپ کھو دیتے ہیں اس پرمتتوں کو اس پرمچیتنا کو اور جو آپ لوگوں کو پرابت ہوا تھا اس کو تو یہ اے پاتر جیووں کے کام ہیں جو نے اس لوگ کے رہے نے اس لوگ کے رہے نے گھر کے رہے نے گھاٹ کے رہے نے سنسار کے رہے نے گروہ کے رہے ان کا یوگ بھرشت ہو چکا ہے ان کا کچھ کمائی نہیں تھی انہیں کچھ پرابت نہیں ہوا تھا سادنا نہیں کی تھی کوئی پچھلے جنم کا پنے اودے ہوا پرماتما کی کرپا برشی اور سنتوں کے درسن ہوئے اور پرماتما کی میر سے دربار کی جھلک مل گیا بس پھر کیا تھا اپنے آپ کو جس پرکار سے کچھ چیزیں مل جائیں ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ ہلدی کی گانٹ مل گئی اور پنساری بن گئی تو وہ پنساری نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی چیز ملنے سے تو یہ اے پاتر جیووں کے کام ہیں جو ہری کی مہیمہ کا گنگان نہیں کرتے پرماتما کی مہیمہ کا بکھان نہیں کرتے اس پرمپیتہ کا دھیان نہیں کرتے گروہ کی کرپا کو بھول گئے سب چیزوں سے دور جاتے چلے گئے اور آپ بھول کر کے بھی کلان مارک پر نہیں جا پاؤ گے کیونکہ آپ کا اپنا تو کچھ تھا نہیں جو آپ کو پرابت ہوا کرپا سے وہ آپ نے کھو دیا تو یہ اس پرکار کے اے پاتر جیو ہوتے ہیں جو جس پرکار سے آپ سمجھو کہ مٹھائی کھلائے اور وہ بھاگے کہ کھائیے مٹھائی ہے یہ کہ نہیں نمکین ہے مٹھائی نہیں ہے اور بھاگ لے پھر پکڑ کر کے کھلاو پھر پھینک دے جبردستی کھلا دو وہ میٹنگ کر دیں گے کیونکہ ان کو وہ چیزیں پچ نہیں سکتی جس پرکار سے کتے کو گھی نہیں پچ سکتا اسی پرکار سے اے پاتر کو کرپا حضم نہیں ہو سکتی اور پرماتمہ کی میر حضم نہیں ہو سکتی وہ اسی پرکار سے سادھارن چیزیں مان کر کے ان کو کھو دیتا ہے جیسے ساریک چیزوں کو کھو دیتا ہے اسی پرکار سے پرماتمہ کی کرپا کو بھی کھو دیتا ہے پھر جنم جنمان تر پشتاتا رہتا ہے چٹ پٹاتا رہتا ہے کہ وہی جھلک ایک بار مل جائے نہیں ملے گی وہ کتنا بھی کوشش کرتے رہے سپنوں میں کھوئے رہے سپنوں میں کھیلتے رہے سپنوں میں ایک آج چیز کا احساس ہوتا رہے کوئی روپ کا ایک آج درسن ہو جائے چھوٹی موٹی چیزوں کا لیکن دھیان کے اندر نہیں ہوگا سادھنا کے اندر نہیں ہوگا کیسے چڑھائی ہوگی آپ تو ختم ہی ہوگئے تو اے پاتر جیو اسی پرکار سے ختم ہو جاتے ہیں نشٹ ہو جاتے ہیں اس لوک میں بھی اوپر کے لوکوں میں بھی جنم کی ہانی ہوتی ہے چھوٹی ہانی نہیں ہوتی ایسے اے پاتر جیووں سے بچ کے رہنا کیونکہ جس کے بھی سنگ میں وہ جیو آتے ہیں خود تو برباد ہوئی چکے ہیں اس جیو کا بھی بناس ہی کر دیتے ہیں سنگ کا پیدا کر کے بھے پیدا کر کے ایرشیاہ پیدا کر کے راجنیتی پیدا کر کے دھنکوڑیوں کے بھاو کو جو یہ دھن جس کوئی ہے استیتتو ہی نہیں اس کا لالچ پیدا کر کے برباد کر دیتے ہیں آپ سہودھان رہیں ایسے جیووں سے اور اپنی سادھنا کی اور دھیان دیں اور اے پاتر جیووں سے بچنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی موسیقی